اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سلطان زیبان ہے میں مہای عمراز مردہ جے گران تھو آج میں جس موضوع پر آپ سے گفتگو کروں گا وہ ہے کہ کچھ مریض ہمارے پاس آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بیٹ کے اندر عجیب عجیب سی آوازیں آتی ہیں جیسے گرگر کی آواز آتی ہے اور اس کے ساتھ کبھی قبار وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو بیٹ پر مروڑ بھی محسوس ہوتا ہے یا بیٹ ساتھ خراب بھی ہو جاتا ہے تو ہم یہ جانے ہی کوشش کریں گے کیسا کیوں ہوتا ہے سب سے پہلے تو دو طرح کی امراض ہوتا ہے جن میں اس طرح کی آوازیں آتی ہیں ایک وہ مرز ہیں جن جو ہم جن قوم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ خطرناک نہیں ہیں اس میں سے سب سے کامل بیماری جس کو ہمارے میڈیکل اس میں ایریٹیبل باول سنڈروم کہتے ہیں آپ یہ سمجھنے کی جیسے ہمارے آنتوں کے حساسیت میں دیکھ رہا تھے کہ حساسیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اس وجہ سے ان کے گیس زیادہ بنتی ہے یا کچھ خاص قسم کے کھانے کے بعد ان کو پیٹ پھولا پھولا سا محسوس ہوتا ہے ساتھ میں گڑ گڑ کی یا اس طرح کی آوازیں آتی ہیں اور ساتھ میں ابھی کبار کہتے ہیں کہ ہمیں گیس بھی محسوس ہوتی ہے تو ایسے جو مریض ہیں ان کے لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں سے پریس کریں جو گیس زیادہ براتی ہیں جیسے میدے سے بنیوی چیزیں ہیں مٹر ہیں گوبی اس طرح کی چیزیں ہوں گئی جو زیادہ پیٹ میں جا کے گیس زیادہ بناتی ہیں ان کی ریس پر اس طرح کے واضح آتی ہیں اور کبھی کبار یہ اس طرح کے مریض یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کا ساتھ میں کبھی کبار اس کے ساتھ پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے لیکن بلکل بہت زیادہ خراب نہیں ہوتا تو یہ زیادہ تر ہمارے پاس مریض ہوتے ہیں وہ اس بیماری سے تعلق رکھتے ہیں کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ مسئلہ ہے تو اس کیلئے آپ کو معالج کا مشورہ ضروری ہے اور اس کے علاوہ کچھ ٹیسٹ ہوگی وہ بھی ضروری ہیں کبھی کبار ایسا ہوتا ہے جو اس کو ہم فوڈ پوائزننگ کہتے ہیں یا حیزہ کہتے ہیں جب پیٹ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے کوئی پیٹ میدے آنٹوں میں جرا سیم چلے جاتے ہیں تو اس کبھی جب ہوتا ہے تو تب بھی پیٹ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے خون کی بھی کمی ہو سکتی ہے بہت زیادہ پیٹ خراب رہتا ہے بخار بھی ہو سکتا ہے ساتھ میں پھر اس کے علاوہ ایک اور بیماریاں اس کو ہم کہتے ہیں سیلک ڈیزیز کہتے ہیں یا آپ کہہ لیں کہ گندم یا گندم سے بنیوی چیز اور اس سے جو الرجی ہوتی ہے گنپلن الرجی اس کو کہتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پیٹ میں اس طرح کے جیپ قسم کی آوازیں آتی ہیں لیکن یہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ خون کی کمی ہو جاتی ہے وزن بہت زیادہ کام ہوتا ہے پیٹ بہت زیادہ خراب رہتا ہے یونگ لوگوں میں یا بچوں میں بہت زیادہ کام ہوتی ہے بہت زیادہ کام ہوتی ہے بہت زیادہ لیکن بڑی عمر میں بھی ہو سکتی ہے تو وہ خون بیماریوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے کبھی کچھ لوگوں کو دود یا دود سے بنیوی چیزوں سے الرجی ہوتی ہے تو یہ کچھ اہم نیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پیٹ سے اس طرح کی واضحیں آ سکتی ہیں اور اگر آپ کو زیادہ اس کا مسئلہ رہتا ہے اور ساتھ میں اگر آپ کا پیٹ بہت زیادہ خراب رہتا ہے یا وہ خار ہوتا ہے یا وزن کی کمی ہے خون کی کمی ہے تو پھر آپ کو پرمولیس مشورہ کرنا چاہیے تاکہ اس کی مزید ٹیسٹ کیے جائیں دیکھا جائے کس کی وجہ کیا ہے اور زیادہ لوگوں میں جو ہے وہ ایلٹیبل والس انڈروم ہوتا ہے یا آنتوں کی اس حسیت ہوتی ہے تو وہ جو ہے اتی زیادہ خطرناک بیماری نہیں ہے